اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے تین گھنٹے بہت قیمتی ہیں پس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ تین گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک نوے گھنٹے ہو جائیں گے یہ تین گھنٹے نمبر ایک افطار کا گھنٹہ افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لئے وقت نکالیے کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی لہذا خود اپنے لئے عزیزوں اور مرحومین کے لئے دعا کریں دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ پس اللہ تعالیٰ سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کیا کوئی ترخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں پس اس وقت تم استغفار کرو تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مسلح پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا یہ نوے گھنٹے ہیں ان اوقات کا قیمتی بنائیں ذکر خدا کریں اور غیبہ سے دوری نماز پنجگانا اور نافلہ بجا لیں کہ صرف تیس دن ہیں اور بہت چلدی گزر جائیں گے تین دعائیں پڑھنے کے لئے ابھی سے یاد کر لیں اللہم انی اسألوکا حسن الخاتم یہ دعا لازمی پڑھیں ان کا کسرت سے رمضان میں پڑھتے رہیں دوسری دعا یہ ہے اللہم مرزکنی توبتن نسوحا قبل الموت اور تیسری دعا ہے یہ تین دعائیں ہیں ان کو کسرت سے پڑھیں اور رمضان کے یہ تین گھنٹے قیمتی بنائیں کیونکہ اگر یہ تمزان چلا گیا تو پھر ہم دوبارہ اگلے رمضان تک پتہ نہیں زندہ رہیں گے یا نہیں تو اس لئے اس رمضان کو قیمتی بنائیں اور اپنے مرحومین کے لئے بھی دعائیں کریں اور اپنے آپ کو قبول کروائیں جزاکم اللہ خیران جزاکم اللہ خیران